صرف بنی اسرائیل کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس صفحہ کا ذکر فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا فرمایا سبحانہ علیہ السلام بیوٹی لیلہ من المسجد الحرامی لیلہ مسجد لقص اللہی بارٹنا اولہو لیلنوری عربن نایتینا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد لقصہ کا سیر کرائی جس کے اطراف میں برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں بیت المخدس جو مسلمانوں کا پہلہ قبلہ تھا یہ بھی اللہ کے نزلی بڑا مخدس مقام ہے مسجد حرام کے بعد دو مرکز ایسے ہیں جو ہدایت کے مرکز جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مقام قرار دیا ایک مسجد الحرام ہے اور دوسرا مسجد ایسا جو فلسطین کے ادھر ہے اور بیت الحرام کی تولیت یعنی بیت الحرام کی جو متولی بنے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حصے میں لائی یعنی بیت اللہ الحرام جو مکہ میں ہے کعبد اللہ اس کے متولی بنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عطا فرمایا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو منٹ کے آپ کے جزرے ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے اولاد جو تھی ان میں سے جو ہے بیت المختص کا جو ہے ان کو متولی بنایا اور بیت اللہ حرام کا متولی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے بنا بن حاشف بن امیہ جو لوگ تھے مکہ کے درخورش کے لوگ عبد المتلیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعالی یہ سارے لوگ جو ہے کعبد اللہ کے متولی تھے بیت المختص کی تفضیت کا شرط جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد کے حصے میں آئے ستر ہزار امیہ ایسے آئے جو بیت المختص کے علاقے کے اندر لوگوں کو تحوید کی دعویت دیتے رہے بیت المختص جو ہے فلسطین کے اندر سب سے زیادہ آدمیہ کرام اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں آئے بیت المختص جہاں پر مسجد احسا ہے تو ستر ہزار امیہ کرام اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا اور جو بیت اللہ کے بیت اللہ الحرام کے جو لوگ متولی بنیں وہ بیت المختص کی متولی نہیں بن سکیں اور جو بیت المختص کے متولی بنیں وہ بیت اللہ الحرام کے متولی نہیں بن سکیں یعنی جو یہاں متولی بنیں تو یہی پر ہے اور وہاں والے وہی پر ہیں یہاں رہے ہیں کہ دونوں کو کسی کا متولی نہیں بنایا دونوں مقامات کا بیت المقدس و بیت الحرام کا متولی کسی کو نہیں بنایا وہ شرف اگر حاصل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف پخشا کہ بیت اللہ الحرام کے بھی رحمت ہے اور بیت المقدس کے بھی رحمت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام سے مسجد حرام سے مسجد احسا کا سفر کرایا مسجد احسا کو لے کر کے گئے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو جنرین جبریل علیہ وسلم کی رفاقت میں بیت المقدس کا سفر کرایا پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسکاروں کا سفر کرایا وہاں پہنچ کر بیت المقدس پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تیراد میں چھرے چمکتے ہوئے چھرے والوں کو وہاں پر دیکھا ہزاروں کی تیراد تو چھرکتے ہوئے چھرے ہیں ان کے وہ اللہ کے نبی نے لیخا دیکھ کر کے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں چھرے لے کر کے یہاں پر جبع ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں سے آیا ہے تو جبریل علیہ وسلم نے جوا دیا یہ حضرت آدم علیہ وسلم سے لے کر کے آدم علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم جتنے انبیاء اور policing اللہ نے بیدا ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر جبع ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا یہاں کیوں جبا ہوئے ہیں کہا یہاں پر ان کو نماز پڑھنے کے لیے جبا کیا گیا ہے تو پھر نماز پڑھتے کیوں نہیں ہیں کہا ان کے امام کو اتزار ہے کہا ان کے امام کون ہے تو جبراہل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور آگے پڑھا ہے آپ ہی تمام کے امام ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرف اگر ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا بید اللہ میں بھی آپ امام بنیں اور بید اللہ تس میں بھی آپ امام بنیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پر شبیعہ جو آئے ان میں سے کسی کو بھی جو ہے یہ دونوں مقامات کا امام تشرف نہیں ملا اور تمام انبیاء کو اللہ کے نبی نے امام بنیا اللہ کے نبی کے امام بنایا تمام انبیاء کا امام بنایا تو آپ امام اللہ امام آزم ہیں سب سے بڑے امام اگر اس سرزمین پر امام کسی کو کہا گیا سب سے بڑے امام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لوگوں نے کسی اور کو امام آزم بنا دیا جب نبیوں کا امام ہے اب نبیوں کا امام امام آزم ہوتا یا لوگوں کا امام جو ہے عام لوگوں کا امام امام آزم ہوتا یہ سوچ لینا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام جو وہاں پر ملا اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا بھی سیر کرایا جس کو میراج کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بھی ملا تو اللہ کے نبی کو ملا کسی اور کے نبی کو نہیں ملا کہ آسمان پر کی بولتیوں پر اللہ نے کسی کو بولایا کسی اور کو یہ حسن کو نہیں ملا ملا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمря اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ آگے اللہ نے اپنی دو نشانیوں رسکت کیا ایک رات اور دوسرہ دن رات اور دن رسکت کیا رات آتی ہے رات لوگوں کے لیے اللہ نے آرام کا سکون کا جو ہے سریعہ بنایا سکون کے لیے رات کو بنایا اور دن میں ماش کمانے کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے لوگوں کو دن بنایا اور دن اور رات بنابراہ اپنے محور پر چلتے آ رہے ہیں رات دن کو چھواتی ہے اور دن رات کچھ بادلتا ہے ایک دوسرے کے بعد بڑے ترطیم کے ساتھ یہ چلے آ رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن آ گیا اور رات کو کہا کہ آج دو آنے کی ضرورت نہیں ہے آج مجھے نہیں آ رہنا ہے لیکن رات نے کبھی دن کو یہ نہیں کہا کہ میں آج رات پوری جو ہے آج چوبیس نٹ کے جو ہے میں رہنا چاہتی ہوں ہلتا کہ جو ہے اللہ کے بندے آرام کر سکے لیکن رات نے کبھی دن کو نہیں رکا اللہ نے جو حکم دے گیا تیرہ اتنا ٹیم ہے تو اتنا ٹیم بس تو اس طرح سے سورج اور چھان کے نکلنے اور غروب ہونے سے رات اور دن کا رات اور دن یہ صاحب ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ تبالوں کو تعالی نکہ میں آگے زکر ہوا کہ جب اللہ کے مصدی کو تباہ اللہ کسی مصدی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس مصدی مالوں پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اللہ تبالوں کو تعالی کسی مصدی کو جو ہے اگر تباہ کرنا ہے تو پہلے اپنے کو نعمتیں عطا کرتا ہے تیسے کی جو ہے سباہ کی مصدی تسکر سے پہلے خلا سے پران میں بات آئی سباہ کی مصدی اللہ تبالوں کو تعالی نے اپنے کو عمل بھی دیا تھا اور رزق بھی دیا تھا دو چیزیں جو سب سے اہم چیزیں ہیں جس کو یہ دو چیزیں مل گئی تیسے چیز کی ضرورت نہیں عمل شانتی ہے اور دوسرا کھانے کے لیے کھانا آئے بس اس کے لیے تیسے چیز کی ضرورت نہیں وہ دو چیزیں بھی اللہ تبالوں کو تعالی نے اپنے کیا تو اللہ نے اس کے نعمتوں کا وہ لوگو ہے نافرمانی کرے تو اللہ تبالوں کو تعالی نے ان کو خلاک کر دیا بھوک اور خوف سکاہ رہے ان کے اوپر عذاب مصدر کرتی بھوک اور خوف کا اسی طرح سے آگے ارشاد ہوا کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اکھیلے میں اللہ تبالوں کو تعالی کی کرنی ہے اور ماباب کے ساتھ حسنِ سرور کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں حسین و شریف نہیں کرنا اور اپنے ماباب کے ساتھ حسنِ سرور کرنا ان کو اس تک نہیں کہنے کا ذکر ہے قرآن میں اللہ تبالوں کو تعالی نے کہا ان کو اس تک نہیں کرنا چاہیے جھرکنا نہیں چاہیے ماباک کا بڑا دلچہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراں ماباک کے حقوق بتائیں اپنا حقوق یعنی میری عبادت کرو میرے ساتھ کسی کو شریک مت خیراؤ اور اپنے ماباک کے ساتھ اس نے صلوح کرو اچھا صلوح کرو ان سے بد صلوح ہی نہیں کرنا ہے ان کو چھڑکنا نہیں ہے یہاں تک کہ ان کو اُف تک بھی نہیں گولنا اور جو دعا کرنا ہے تو ان کے افت میں رب الحمولا کمار رب بیانی سفیرہ اس طرح سے دعا کریں ان کو اے اللہ ان پر ویسے رحم فرما جس طرح ان لوگوں نے بسکر میں ہماری بربلس کی رحم کرتے ہوئے ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا اور ہماری بربلس کی ہے تو آج ان کے اوپر رحم فرما ان کے اوپر والدیت کی فرما بڑھا نہیں کرنی چاہیے لیکن جو ہے دیری معاملات کے اندر اگر ماباپ آپ کو شد بھی کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ماباپ کی نافرمہ نہیں کرتا ہے ماباپ ماباپ کی نافرمہ نہیں کریں گے تو آپ کو احضر ملے گا سواب ملے گا لیکن دنیا بھی معلوم معاملات کے اندر ماباپ کی نافرمہ نہیں کرنا ہے تھیری معاملات کے اندر جہاں اللہ حسول کا کوئی حکم ہے اس حکم کے علاوہ اگر ماباپ بتا رہے ہیں بیٹا حسن کو مچاؤ نماز نہ پڑھو گھر میں پڑھو کالیس ہو جاؤ نماز نہیں پڑھنا اس طرح سے اگر ماباپ ماباپ کی بات کو نہیں مانتا ہے ماباپ کی بات کو نہیں مانتا ہے کالیس ہو جانا ہے لیکن نماز پڑھنا ہے کالیس کیوں نہیں گیا اللہ نہیں پوچھے گا ماباپ پوچھے کہ کالیس کیوں نہیں گیا لیکن اللہ تمہاروں کو نماز کو کیوں نہیں گیا پوچھے گا اب اللہ کو کیا جواب دے سکتے ماباپ کو کچھ بھی جو ہے جواب دے کے گھما پڑھا سکتے ماباپ کو لیکن اللہ کو گھما ہو گئے ہاں اس کیلئے میرے بھائیوں اللہ کی نا فرمانی نہیں کرنا کسی مقروف کی فرما برداری میں اللہ کی نا فرمانی نہیں مولی چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِنَّ الْمُبَذِرِينَ قَالُوا اِخْوَانَ اِشْتَعَقِينَ خضور خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں خضور خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں خضور خرچی ہمارے سے بہت ہوتی رہی خضور خرچی نہیں کرنا چاہیے جو ضرورت ہے خوش خرچ میں آپ اپنا بیسہ خرچیں اپنے اتن کے لئے اپنے بھائیوی بچوں کے لئے معاملات کے لئے جو ضروری ہے آپ اس میں اپنا مارا خرچ کریں غیر خرچی نہیں کرنا خوش خرچی نہیں کرنا یہ شیطان کے بھائی ادھانے آگے کچھ دناہوں کا ذکر ہوا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے لفظ سے خطر نہیں کرنا فیملی فیلاننگ رہے کرنا وہاں اس سے پہلے بھی بات نہیں اس صورت بھی بھی اس طرح آیا کہ فیملی فیلاننگ کرانا آرام ہے آرام ہے اور اللہ نے جتنا آپ کو دینا ہے وہ نہیں جتنا ہے تم خودی سے پیٹ کر کے بنے گا آپ اپنے ہیں تم اگر پیٹ بھی نہیں کرتے تو تمہارے بھووتے بھی نہیں بچیں اللہ کی اوپر توقع رفو اللہ میرے ہمیں جتنا دینا ہے آپ تا دینا اور جو بھی اولاد اللہ دیتے ہیں وہ اولاد اپنی اپنی اپنا رزق اپنے ساتھ دے کر گیا تم اپنے اولاد کو رزق کے کمی کی وجہ سے تم ختم کرتے ہو حالانکہ رزق کو تم کو بھی ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں تو یہ بڑا دنا ہے جس کا ذکر ہوا اس کے بعد زنا کے حریبے لے جانا زنا نہیں کرنا غیر محری مورت سے غیر محری مورت سے نکاح کے بغیر جو دونوں کا ملاب ہوتا ہے اس کو زنا کہا جاتا زنا چاہے تو انہوں کے رضا مندی سے وہ تو بھی گناہ ہیں اگر جو ہے رضا مندی کے ساتھ نہیں ہے ایک تنکہ جو ہے یہ ہے تو بھی گناہ ہیں کسی بھی طرح سے کسی نام حریب عورت کو دیکھنا ہی گناہ ہے اللہ یہ کہ اس کو اچھ کیا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے اور اس میں زنا میں سب سے پورا زنا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ سب سے پڑا پڑوسی کی بیوی سے یہ زنا میں بڑا گناہ ہوتا ہے لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے اس کی طرف جانے میں تمام چیزوں سے آپ بچئے زنا کے خریب بھی نہیں جانا بلا زنا کے خریب نہیں جانا تو زنا کے خریب جانے کے جو راستے ہیں وہ راستوں پر ہی آپ چاہیئے آپ دیکھ رہے ہیں عورت کو لیکم مت یہ راستہ شروع ہو تمام ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دل میں خیال بہتا ہوتا ہے بنائی کا تو لہٰذا یہ زنا کے خریب بھی نہیں جانا چاہیے اور کسی جان کو لافق قتل لے کرنا کسی نہ قتل لے کرنا یہ بات اس سے پہلے آئی یتیم کا مال نہیں تھا وعدوں کی پابندی کرنا جب وعدہ کرو تو پورا کرو وعدے کی خلافی کریں گے تو یہ منافقوں کی نسانی ہے منافقوں کی نسانیوں میں سے ایک نسانی ہے کہ وعدہ کرتے ہیں ہم خلاف کرتے ہیں جب بولا کرو تو براپر بولا کرو ڈنڈی نئی بانا شوہی ملیسی اللہ علیہ السلام کی قوم ڈنڈی مارتی تھی ترازو میں کمی دھول میں ناپور میں کمی کرتی تھی تو اللہ نے جو بھروں کو بھی اعظام ہوتی طرح کر دیا اب یقین یتیم کے مال کے خریب بھی دے جانا اسی طرح سے با وغیر علم کے بات نہ کرو وغیر علم کے بات بات نہ کرو جس بات کی تجھے خبر نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ وغیر علم کے بات ناج کر بڑے جاہل آجاتے ہیں علی با بھی نہیں آتا اب آئے بحث کر کے بڑے بڑے ارواز بحث کرنے آجاتے ہیں جنڈے کی سب نے نہیں آجاتا جیسا کہ بڑا مفتیم نے دس پندرہ سال پڑھ کر کے آیا یقین مالیہ سور فاتحہ پڑھنا نہیں آتا سور فاتحہ مرنا نہیں آتا آئیسے لوگ آگر کے جو ہے علم والوں سے بحث کرنے رہتی اب آئیسوں سے کیا بحث کرنے کہ آئیسوں سے کیا کرو آپ خاموشی کیا کرو سلام کرو ڈگل جاؤ بھائی اس سے بحث سلام کرو ڈگل جاؤ بہتر ہی ملا ہی اسی کے اندر کیونکہ بھائی اگر آپ کے اندر علم ہے تو میں علم والے سے بھی بحث کر سکتا ہوں چاہل سے کرنے کے لئے تو کیا کرو ہم سب خابلہ نہیں کرسکتے لہٰذا بھائی وہاں سے پھر سکتا ہی آؤ اور زمین پر اکڑ کرنے کرنا زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا اللہ تعالی کیا فرمائے اگر تو زمین پر اکڑ کے چلتا ہے تو زمین کو نہیں پھار سکتا تیرا اکڑ نا تیرا اکڑنے کے جیسے تو زمین کو نہیں اکڑ سکتا اور جو اکڑ کے چلتا ہے اس سے پہاڑ کی بھونچائیں کو بھی نہیں موچ سکتا کیوں اکڑ رہا ہساتے تو زمین میں بھولتا رہا تو اس طرح سے اکڑ کر کے زمین پر مت چلو اور بس انشاءاللہ بات بات انشاءاللہ جیسے جو بتانے کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت 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 ورحمت